بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں جناب شارک بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں لاوید شارک امید کرتی ہوں سب چک تھاک ہوں گے چینل پر نہیں ہے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میری اور میری فیملی کی طرف سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت بہت عید مبارک بہت اچھی عید گزر رہی ہے اور یہ جو سی ویڈیو میں اپنا رہی ہوں یہ چاند رات سے سٹارٹ ہوگی اور سوان چلے گی اچھا جی یہ ہے چاند رات اور چاند رات میں ہم لوگ یہ تھے باہر تو عید کی شاپنگ کرنے کے لئے مطلب عید کی پہلے بھی شاپنگ کی تھی اس کے بعد جو چاند رات کی شاپنگ کرنے کا مزہ ہوتا وہ ذرا الگ ہوتا آپ مطلب کرتے ہی رہتے ہیں عید کی شاپنگ لیکن وہ جو ایک سپیسیفک پارٹ آتا ہے کہ چاند رات کو ہم لوگوں نے عید کی شاپنگ کرنے تو وہ بہت مزی کی چیز ہوگیا اچھا بہت مزی مزی کی چوٹیاں تھی بہت اچھے اچھے ڈیزائنز تھے بہت مختلف ڈیزائنز پر آئے رکھے تو بہت اچھا لگتا مطلب سب کو دیکھ کے سب خوشتے اللہ پاک سب کی خوشیوں کو سلامت رکھے سب کو عید ہوتی ہے جو آپ چھوٹے کی ہو بڑی کی ہو لیکن آپ بہت زیادہ تر یہ آتا ہے کہ جو بڑیوں دیکھئی اید ہوتی ہیں مطلب بڑیوں کی بھی عید ہوتی ہے یار آپ لوگ کو انٹرٹین ہونا چاہیے بچوں کو ساتھ انٹرٹین ہونا چاہیے تو اگر بجے خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں تو اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ ایمان برکے سب کو خوشیوں کو سلامت رکھے تو ہم لوگ کہہ رہے تھے جناب اید کی شاپنگ اور یہ جو سا یہ والی جو سی ویڈیو یہ میں نے اید سے پہلے مطلب بنائی تھی چاند رات سے پہلے کی ویڈیو تھی لیکن یہ میں نے شورٹ پہ بنائی تھی بزار گئے تھے تو میں اس پر کوئی ڈیٹیل نہیں دکھا سکتی لیکن جس میں نے تھوڑا سا شورٹ لے کے ویڈیو بنا دی تھی تو یہ ہے جی چاند رات سے پہلے کی ویڈیو تب بھی بزار ماشالہ فول بھرے ہوئے تھے اور لوگ اپنی کی رید اوف راکت کر رہے تھے تو اس کے بعد جناب ہم لوگوں ویڈیوز جو چھے وہ میں بناتے جاری تھی لیکن یہ تھا کہ مجھے لگانے کا اس کو ٹائم نہیں مل رہا تھا تو خیر یہ ہے جناب چاند رات اور میں خزران کو لگا رہی تھی مہندی تو شورٹ جو انسا یہ بنا تھا یہ کلیر نہیں تھا لیکن جس یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا شورٹ بنا لیا تھا پیچھے میری آلولاد نے جو انسا وہ شور مچایا ہے اور جو خزران کی مہندی ہے وہ بہت پیاری لگ رہی ہے کیونکہ میں لگا رہی ہوں تو اپنی تری فوت کروں گے میں بہت پیاری مہندی لگاتی ہوں آپ کو نظر ہی آ رہا ہوگا اتنی بھی اچھی مہندی نہیں ہے لیکن یہ جسٹری یہ کہ خانہ پوری ہوگی تھی یہ خزران فاتیمہ ہے اور خزران کی فرسٹ لوگ تھی اس کے بعد یہ غازی علی ہے اور یہ توسر فاتیمہ ہے اپنی اتنی کوئی خاص نہیں میں ویڈیو یا پکچر نہیں بنا سکی تھی یہ ماما جان ہے اور یہ ہوں میں یہ میں نے بنائی تھی شام میں جا کے کہ جب میں ساتھ چیزوں سے فارغ ہوگی تھی اس کے بعد جا کے میں نے جسٹری تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی اچھا اب آتی ہے جناب کھانے کے باری اور کھانے میں آج ماشلہ ظاہرہ اید ہے تو یہ میں نے چاند رات والے دن کیک بنایا تھا اس کے لئے میں نے کیا کیا تھا جناب میں نے لیے تھے اوریو کے بسکٹ کے پیک تین چار پیک میں نے لیے تھے ان سارے بسکٹ کو میں نے مطلب اس کی کریم نہیں نکال دی تھی جسٹ اس کو ویسی گرائنڈ کر لیا تھا اس کا پاورڈر سے بنائی تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں چار چمچ میدہ ڈال دیا تھا اس کو اچھے طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں دو چمچ کوکو پاورڈر کے بھی ڈالنے ہیں مطلب چار پیکٹ میں نے اوریو بسکٹ کے ایڈ کیا اور چار چمچ میدہ میں نے ایڈ کیا اور اس کے بعد تین چمچ میں نے کوکو پاورڈر کے ایڈ کیا اس کے بعد میں نے آئیسنگ شوگر تھی میرے پاس وہ ڈال دیا اگر آپ کے پاس آئیسنگ شوگر نہیں ہے ہے تو آپ اس میں چینی گرین کر کے ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی آدھا کپ یا آدھا کپ دودھ بھی شامل کرنا ہے اس کے بعد آدھا کپ آپ نے اچھی طرح مکس میتے ہیں اگر آپ کے پاس دوسرا پیٹر ہے آب وہ بھی آئچ Украї앤 ہے اس کے بعد پیٹر DIRECTOR آپ بھی آئچ کر سکتے ہیں۔ اچھے اس کے بعد میں نے جو سانچے میں بنا Aid کیک بنانا تا میں نے اس کو جس آر Becky کیک بنانا تھا نیچے لگا ہے پیپی کر اور اس میں میں نے جو مکسچر منایا تھا کیک میں ضرورت کر دیا اس کے بعد میں نے اس کو Ôون میں میں بکیا تھا تقریباً میں نے اس کو دس سے بارہ منٹہ اللہ میں نے اس کو بکیا تھا اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اس کو اگر دیجے کی میں بنا رہے ہیں تو دیج کی میں آپ اس کو تیس سے چالیس منٹ لگیں گے تو یہ آسانی سے بیک ہو جائے گا میں اس میں کوئی انڈے کا استعمال نہیں کیا اور الحمدللہ جو کیک تھا میرا وہ بہت اچھا بن گیا تھا سوفٹ بہت زیادہ تھا اور یہ تھا کہ یہ بالکل بھی نہیں جلا تھا تو یہ آپ کے سامنے کیک میں نے جونسا تھا وہ پین سے ریموف کر لیا تھا اور اس کے بعد جو پیپر ہے وہ میں نے ریموف کر دیا تھا بہت ہی مزے کا کیک لگ رہا تھا اور اس کی سپیشل کوئی گارنشنگ میں نے نہیں کی کیونکہ بچے جونسے تھے وہ بہت زیادہ ہو رہے تھے کہ ہمیں کیک بس کھانے کے لیے مل جائے تو میں نے بھی اس کا پھر کوئی ڈیٹیلنگ پارٹ نہیں دکھایا میں نے بھی کہا چلیں ٹھیک ہے اگر اسی میں کام چل رہے تو اسی میں چلاتے ہیں چاکلٹ سیرپ میرے پاس تھا وہ میں نے اس پہ لگا دیا تھا اور اس کے بعد تھوڑے سے بادام میرے پاس پڑھ رہے تھے وہ میں نے گارنشنگ کے طور پر لگا دیا تھے تو کیک گاؤں سے تھا وہ بہت مزی کا بنے تھا بہت آسانی سے بن گیا تھا آپ نے اس میں دکھا کہ میں نے اس میں کوئی اینڈے کا استعمال نہیں کیا کوئی ڈیٹیل ہے اسی نہیں تھی کہ جو چیز نہیں مل سکتی بہت ہی آسانی سے اگر آپ نے اس کو دیچکی میں بنانے بہتر ہے کہ آپ اس کو دیچکی میں بنانے کے لیے روون نہیں ہے تو لیکن دیچکی میں بنانے کے لیے آپ کو تیس سے چالیس منٹ لازمی لگیں گے اچھا میں آپ اس کو کٹ کر دکھا رہی ہوں ابھی کیک بہت زیادہ گرم ہے لیکن یہ تھا کہ مجھے اس کی لوگ دکھانی تھی تو اس لئے میں اس کو تھوڑا سا کٹ کر کے بچوں کو تھوڑا دے دیا تاکہ وہ تسلیس سے تھڑا بیٹھ جائیں تو کیک جو سا تھا وہ ماشالب بہت مزے کا بنا تھا اچھا جی وہ تھی جناب چاندراد اور چاندراد کا ہم نے بنایا تھا کیک اس کے بعد میں نے بنایا تھا ہکیمے والے چاول اید والے دین تو اید والے دین میں نے بنایا تھا کیمے والے چاول چاپلوں کو میں نے اچھی طرح دول دیا تھا اور کیمے کو میں نے گرم مسالہ ڈال کے اس میں پریشر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کی تھوڑا سی جکنی بنجی ہو اور کیمہ جنسا وہ چیزیں نہیں ڈال جائے تو یہاں پہ میں نے کر لیا تھا پیاس کرو اور ساپ رون کیمہ گل چکا تھا اور اس کے بعد میں نے یکنی نکال لی تھی یہاں پہ میں نے جناب ٹوماٹر اور پیاز اور کیمہ ڈال کے چھتر بھون لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں یکنی ڈالی اور چاول ڈال کے میں نے اس کو دو تین منٹ پھکا کے اس میں نمک مشٹ بگر ایڈ کی اور اس کے بعد میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا اچھا پرابلم یہ ہے کہ میں نے میرا جو سٹینڈ ہے نا جس سے میں بناتی تھی ویڈیوز وہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی وجہ سے مجھ بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے ویڈیوز وغیرہ بنانے میں کیونکہ ایک سیل ایک ہاتھی سیل پکڑنا پڑتا اور دوسرے سے مطلب آپ کو بنانا پڑتا ہے تو وہ زیادہ نا زیادہ ایشو ہو رہا ہے اس لئے میں کوئی ڈیٹیلنگ ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جو ویڈیو بنتی ہیں وہ میں لگا ر تو یہ ہے جناب چاواللہ الحمدللہ جن سے وہ بن چکے ہیں بہت ہی مزی کی خوشبو آ رہی تھی اور اس کا جو ذائقہ تھا وہ بھی بہت شاندار تھا اس کے بعد بنانا تھا سالن اور سالن بنانا تھا ماما نے بہت ہی مزی کا بنانا تھا ماما کا سالن بنانے کا طریقہ ذرا علا گیا ماما پیاز اور لسن کو گھی میں آئل میں تھوڑا سا فرائے کر لیتی ہیں اس کے بعد ماما مطلب اس میں جو چکن یا اگر آپ نے گوش بنانے یا بیف بنانے جو بھی بنانے آپ وہ ایڈ کر دیں اور اس کے بعد ماما اس میں ایڈ کر دیتی ہیں ٹماٹر کٹے ہوئے نمک میر جونسی ہے وہ ریگلرلی ڈیل چلتی ہے اس میں کوئی خاص مسالہ نہیں ڈالتے ہیں نمک میر چھل دی فلانجی ایڈ کر لنے کے تھوڑا سی اور گرم مسالوں سے وہ آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اور پیس آبا بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ پی اپنا اٹھوائنٹ کرتا ہے پر ماما اس میں ذرا سادہ مسالہ ایڈ کریں گی تو بہت ہی مزی کا بیف تھا سوری بیف بہت مزی کا بنا تھا ماما نے پریشر سے لال دیا تھا اور اس کے بعد اس کو جب ریموف کیا تھا پریشر سے تو پانی اس میں ہلکال کا پانی تھا اس کے بعد اس میں ماما نے اس میں دہی ایڈ کر دیا تھا اور دہی ایڈ کرنے کے بعد ماما نے اس کو بھون لیا تھا بہت ہی مزی کا بیف بنا تھا خوشبو اس کی بہت مزی کی تھی یہ ہے جناب شام کے نظارے اور شام میں ہوا موسم دونوں بہو ٹھنڈی ہو گئے تھے ہوا بہت ہی زیادہ ٹھنڈی چل رہی تھی اور موسم جو سے بہت ہی اچھا ہو گیا تھا یہ ہے توسل فاتما اس کے بعد جناب ہم لوگ گئب آؤٹنگ پہ باہر گئے وچھوں کو لے کے باہر گئے چاند رات سے ایت کا سفر جنسہ تھا وہ بہت ہی اچھا چل رہا تھا الحمدلی اللہ مطلب ہی تھی اور ہوسٹے تھا بہت اچھا گزر گیا اور اس کے بعد اچھا گئے اور ہوسٹی سے بھی موسمی ہے اور ہوسٹے سے بہت ہی ہے اچھا بہت ہی۔ جب میں شام کے ساتھ ہے یہ وہ بہت خصوصے میں جب بھی ہے جب میں آپ کو اچھا ہے کچھوں کو حسنا ہوں اچھا جو گی کے گھر کے شام کے بھائے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے موسیقا موسیقا اچھو ہمارے کے لئے اچھو ان پاس سے نکلنے کے بعد ہم لوگ اینٹر پلانٹ گئے اور اس کے بعد وہاں سے نکلنے کے بعد ہم لوگ گئے اچھیف سی اچھیف سی میں جا کے رش بہت زیادہ تھا اس لئے ہم ریٹنگ پہ کھڑے گئے بچے چونسے تھے وہ پلائلائنڈ میں کھیل رہے تھے تو کافی اچھا دن گزرا اور اس کے بعد رش بہت ہی زیادہ ہاں تو ہمیں زیادہ کافی ویٹ کرنا پڑا موسیقی موسیقی